سب سے بڑی اور قیمتی دولت جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ وقت ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ وقت کو سونا بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ سونا انسان کو چھن جانے کے بعد مل جاتا ہے آپ کائنات کی کسی قیمتی ترین چیز سے وقت کو تشبیح نہیں دے سکتے چونکہ کائنات کی قیمتی چیزیں ان کی آو جائی لگی رہتی ہے لیکن صرف وقت وہ چیز ہے جو چلا جاتا ہے دوبارہ آتا نہیں اسی لئے رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عام کام عمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ فرمایا تھا اذا امسیتا فلا تنتظری الصبح میرے صحابی جب شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کر وَإِذَا أَسْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَى جب صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کر ہم کس شام کا انتظار کرتے ہیں کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے ٹال مٹول تساہل سستی اور کسلان اس سستی سے میرے محمد نے اسی طرح پناہ مانگی ہے جس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے جہنم کی تپش سے پناہ مانگی ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے غم حم حزن سے پناہ مانگی ہے اعوذ بیک من الہمی والحزن واعوذ بیک من العجزی والکسل اے اللہ غم حم عجز بے بسی ان کے ساری میرے قریب آئے اور میرے اندر سستی آئے میں اس چیز سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں سستی میں پڑھ کے اس وقت کی دولت کو کہیں زائے نہ کروں اگر اقوام و ملل کا مطالع کیا جائے تو اس وقت روے زمین میں جتنی اقوام ہیں ان اقوام و ملل میں سواب سمجھ کے جو قوم اپنے وقت کو زائے کرتی ہے وہ ہماری قوم ہے جسے یہ احساس نہیں کہ وقت کی دولت جو انسان کے ہاتھ میں ریت کی ماند ہے اور وہ ذروں کی طرح ہاتھ سے بہ رہی ہے گر رہی ہے اس کا احساس آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ لالٹین کا دور نہ ہو تو انسان کے پاس ایک مومبتی ہو اور اس نے بڑا ہی ضروری کام کرنا ہو اور وہ مومبتی جب پگلتی ہے ٹائم برق ابھی باقی ہوتا ہے اس کے دل کے اندر احساسات طفان بن جاتے ہیں کہ مومبتی ختم ہو رہی ہے میرا ٹائم ابھی باقی ہے حضرات ساری کائنات کی مومبتیاں مل جائیں یہ جو زندگی کی مومبتی جل رہی ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی زندگی کا موم پگل رہا ہے رفتہ رفتہ یہ ریت ہمارے ہاتھوں سے کر رہی ہے یہ برف ہے امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ اثر کا مفہوم میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو برف فروش تھا اور آواز لگا رہا تھا لوگوں مجھ پہ ترس کرو یہ برف میری زندگی کی پونجی ہے اگر تم خرید لوگے تو میرا کچھ بن جائے گا اگر تم نہیں خرید ہوگے تو یہ پگل جائے گی پانی بن جائے گی قسم زمانے کی زمانہ گواہ اور شاہد ہے ہر انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے زمانے کی قسم ہے صرف وہ انسان اپنے آپ کو گھاٹے سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے نقصان سے بچانے سے خود کو محفوظ اور معمون کر سکتا ہے آمانو جو ایمان کی دولت سے مالہ مال ہو جائے وعمیلو اور کام کرنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کو غریمت جانے اور اپنی اس زندگی کو عیاشیوں اور نیندوں اور کھانوں اور پکنک اور عواشیوں اور عواشیوں اور کائنات کی لذات کی نظر نہ کریں یہ وہ شخص ہے جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں کائنات میں صرف ایک بار آیا ہوں دوبارہ میری نسلیں بھی سجدے پڑھ کے صدیاں روتی رہیں مجھے واپس آنے کی محلت نہیں ملے گی امام حسن بسری رحمہ اللہ کے بارے آتا ہے کہ جب کسی جنازے میں جاتے تو جنازہ پڑھ کے کسی ساتھی کو دیکھتے جو ان کا ساتھی کوئی قریبی مل جاتا تو اس سے پوچھتے کہ مجھے یہ بتا یہ جو مرنے والا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں اور اللہ کو راضی کروں تو وہ ساتھی آگے سے کہتا جی امام صاحب یا شگرد مل جاتا تو وہ کہتا جی استاذ جی اس کا جی چہرہ ہوگا اللہ مجھے واپس بھیج کیونکہ قرآن کہتا ہے اے پروردیگار مجھے چند لمحے واپس بھیج میں نیکی اور خیر کے کام کر کر کے بھیر لگا دوں گا میرے جیسا نیک کوئی اور نہیں ہوگا تو مجھے واپس بھیج ہمیں واپس پلتا ہم نیک عمل کریں گے ہمیں یقین آگیا ہے کہ دنیا دھوکہ تھا جو کام ہم کرتے رہے ان کاموں کی کوئی اوقات نہیں تھی کوئی ویلیو نہیں تھی ہم دنیا کے اندر بڑے عللے تھللے کے ساتھ جیتے تھے کہ ہم جیسا تیس مارخان کوئی نہیں ہے لیکن آج ہمیں معلوم ہوا ہم یحسینونا انہم یحسینونا سنا وہم یحسبونا انہم یحسینونا سنا دنیا کے فصول کام کرتے رہے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا تیس مارخان کوئی نہیں ہے ہم جیسا کام کرنے والا کوئی نہیں ہمیں آج پتا چلا ہے کہ ان کاموں کی کوئی ویدیو نہیں ہے ان کاموں نے ہماری زندگی کو زائے کر دیا ہمارے وقت کو زائے کر دیا رب برجیون اللہ ہمیں واپس بھیج لا علی اعمال صالحا تاکہ میں خیر والے عمل کروں تاکہ میں نیک عمل کروں امام صاحب جب اپنے کسی دوست کسی شگر سے پوچھتے کہ کیا اس کا جی چہرہ ہے کہ یہ دوبارہ دنیا میں واپس پلٹے اور خدا کے حضور سر بسجود کر کے اس کے سامنے رو کے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کمیوں کی تلافی کرے کیا اسے چین کی نید آئے گی اگر یہ دوبارہ آ جائے گا تو شگرد کہتے استاذی نہیں فرمانے لگے کیا یہ آ سکتا ہے کہا دوبارہ تو واپس نہیں آ سکتا پھر اسے فرماتے بیٹے دیکھ یہ واپس نہیں آ سکتا تیرے پاس محلت ہے اپنی زندگی کو غنیمت جان کل کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر کوئی نہ کوئی خیر کا عمل کر